موسیقی ناظرین اس وقت ہم لاہور کے ٹاؤن آل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لاہور کے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے یہاں آپ کو بیگراؤنڈ میں خاصا اندھیرہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ کوئی دن کا ٹائم نہیں ہے رات کے ڈھائی بات چکے ہیں لیکن رات کے اس پہر بھی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ لاہور کا جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ جا کر آج ایسی ایسی جگہوں پر ہم جائیں گے وہاں دیکھیں گے کہ آپ کو جو گوشت سپلائی کیا جاتا ہے کیا وہ صحیح کوالیٹی کا ہے یا نہیں ہے آئیے چل کر دیکھتے ہیں نظرین اس وقت ہم کانے کے علاقے میں ایک گھر کے اندر قائم سلوٹر آس میں موجود ہیں یہاں آپ کو بیگراؤنڈ پر مختلف بکرے جو ہیں مختلف جانور جو ہیں وہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ گھروں کے اندر سلوٹرنگ کی اجازت قطن نہیں ہے پنجاب حکومت کی طرف سے سٹی ڈسٹرک گورمنٹ لاہور کی طرف سے باقاعدہ ایک سلوٹر آس بنایا گیا ہے جو کہ شاہ پور کانجرہ میں ہے وہاں پہ سلوٹرنگ کی اجازت ہے وہاں پہ سلوٹر کیا جائے گا گھروں کے اندر جو ہے سلوٹرنگ کی اجازت قطن نہیں ہے جب گھر کے اندر اس طرح چوری چھپے سلوٹرنگ کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جن کو اگر ہم سلوٹر آس میں سرکاری سلوٹر آس میں لے کے جائیں وہاں پہ جا کے باقاعدہ پہلے جانور کا معاینہ کیا جائے گا طبی معاینہ کیا جائے گا اس کو چیک کیا جائے گا کہ آیا واقعی جانور سیتمند ہے یا نہیں ہے اگر اس کو کوئی بیماری ہوگی تو اس کو زبا نہیں کیا جائے گا گھروں کے اندر اس طرح جب چوری چھپے کریں گے تو وہاں پہ کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ کس کوالیٹی کا ہے کیا وہ بیمار تھا سیتمند تھا یا کیا تھا یہ اس کا قطن پتا نہیں ہے یہاں پہ ہر طرح کے جانور زبا کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر جو یہاں پہ سب سے بڑی شکایت ہے وہ ہے گوشت میں پانی ملانا تو گھروں میں جب یہاں پہ سلوٹرنگ کی جائے گی تو اس میں پانی بھی ملایا جاتا ہے جب چھپے کریں گے ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹیڈ ڈسٹرک آفیسر لائف سٹاپ راہت علی اسلام لیکم سر راہت صاحب یہ کیا ہے یہاں پہ کس کوالیٹی کا گوشت ہے اور کیا ویضابطیاں پائی گئی ہیں وہ ذرا بتائیے جب جانور کا معاینہ نہیں ہوگا ٹیسٹ نہیں ہوگا جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو ٹیسٹ نہیں ہی کھا سکے گا تو پھر یہ اپنی مرضی سے وہ بیمار جانور بھی ہو سکتا ہے پھر وہ مردار بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں وہ اڈلٹیشن بھی کھا سکتے ہیں پانی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کی مطلب وہ جو ہیں جو کہلنگی ہیں اس میں آ سکتی ہیں پرابلز بھی آ سکتی ہیں جانور کے ساتھ اور تو اسی لئے گورنمنٹ نے ایک سلٹر ہاؤس بنایا ہوتا ہے جہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اور وہاں انٹی مارٹم بھی ہوتا ہے اور پوش مارٹم بھی ہوتا ہے جس سے مختلف بیماریوں پر چلائے جا سکتا ہے تاکہ لوگوں لوگ جو ہیں نا وہ اس استعمال کر کے بیمار رہوں تو سلٹر ہاؤس بننے کا صرف یہی مقصد ہے تاکہ لوگوں کو صحیح اور صحیح مند گوشت بہیا ہو سکے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جانور یہ دکھائیے ذرا بتائیے جیسے یہ جانور ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں چونکہ یہ دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا لاغتی نظر آ رہا ہے زور بھی ہے دیکھیں اس کی بسارہ ہے یہ یقیناً بیمار بھی ہو سکتا ہے مطلب اگر بلہ باٹری میں ٹیسٹ کروائیں اس کا تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں خامی ضرور نکلائیں گی رہا سب یہ بتائیں کہ یہ جو کلر ہے یہ یہاں پہ جو یہ ڈاک کلر ہے یہ کیا بتاتا ہے کیا یہ اس کی سیت ٹھیک ہے صحیح سیت مند جانور کا گوشت تھا کیونکہ یہ عام طور پہ اس کلر کا یہاں پہ نہیں ہوتا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمائی ہے جو فریشنس ہے جو گوشت کی جو کلر ہوتا ہے وہ اتنی ہیں وہ یہ اگر دیکھیں وہ ایک خاص کا کلر ہوتا ہے اپنا پنکش ٹائپ تو وہ نہیں ہے یہ بیمار جانور کا یہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف اب آپ کیا کاروائی کا میں ان کے خلاف جو ہم کریں گے وہ بلکل قانون جو ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق ایکشن لیں گے ہمیں گے موسیقی ناظرین آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم ایک اور سلوٹر اس میں موجود ہیں یہاں پہ بڑے جانور جو ہیں وہ زبا کیے جاتے ہیں یہ کسی بڑے جانور کا گوشت یہاں پہ لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے کسی بڑے بھینس کی یا کسی جانور کی یہاں پہ یہ خال بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو حالات ہیں اس لٹر آوس کے وہ انتہائی ناکس ہیں ساتھ ہی گوبر ہیں اندر ہی یہاں پہ گوشت کیا جا رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنے جنز اور وائرس اس کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ گوشت کے ساتھ کیا کیا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمد یوسف دیکھیں یہ حالات جو آپ نے دیکھ لیے بیچ میں گوبر پڑا ہوا ہے بیچ میں جانور بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے وہ جو آرڑی پہلے سلٹ ہوئے جانور ہیں ان کے دیکھیں وہ سارے پارٹس پڑے گئی ٹھیک ہے ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو پرانے بہت عرصہ پہلے کی مختلف جانوروں کی کھوپڑیاں ان کی سیریاں ان کے مختلف پارٹس ہڈیاں وہ بھی اندر ہی موجود نظر آ رہی ہیں مختلف بلیاں وغیرہ وہ بھی یہاں پہ گوشت کو کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یعنی ہر وہ چیز جو مختلف قسم کی بیماریاں جنز اور وائرس منتقل کرنے کا باعث بن سکتی ہیں وہ سارے لوازمات یہاں موجود ہیں جی بالکل یہ دیکھیں ان حالات میں آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے جرد کتنے بکٹیریہ کتنے وائرس جو ہیں وہ ایک وہ سے دوسرے جانوروں کو اور انسانوں کو لگ سکتے ہیں اس سے بیشمار بیماریاں جو ہیں وہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہیں جس میں آپ نے ٹی بی دیکھا ہے وگر ٹی بی آج کار عام ہو رہی ہے یہ بھی ان لوگوں کے وجہ سے ہے ٹی بی بھی اس وجہ سے پھیلتی ہے ٹی بی پھیلتی ہے اس کے بعد بروسلوسز ہے ملنجائیٹس ہے اور اس کے علاوہ ایکٹرہ کی بیماری ہے یہ وہ بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہیں جو آپ روز مرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دیکھنے میں رہا ہے کہ برات میں باز کار یا ہوتلوں میں کھانے سے لوگ جو ہیں بی بیمار ہو جاتے ہیں وہ یہی ہے ان کی جو سفائی پراپر نہیں جس کی وجہ سے دائریا اور پوازننگ تک ان سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے موسیقی اس وقت ہم ایک اور گھر کے باہر موجود ہیں یہاں پہ بھی اندر سلوٹرنگ کی جا رہی ہے الیگل اب دیکھئے کہ یہاں پہ بھی ایک بڑا جانور جو ہے اس کا ہمیں گوشت لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم کیونکہ اس وقت پہلے ساتھ ہی ایک اور سلوٹرہ اس میں موجود تھے اور کیونکہ یہ ساتھ ساتھ گھر ہیں اور ایک دوسرے کی خبر بڑی تیزی سے دوسری جگہ پہ پھیل جاتی ہے ہم جب پہلے ایک جگہ پہ کاروائی کر رہے تھے تو ان لوگوں نے یہاں سے کچھ گوشت جو ہے وہ غائب کر دیا یہاں پہ پتہ نہیں کتنے جانور جہاں پہ ضبا ہوئے تھے انہوں نے اس کا گوشت غائب کر دیا کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جب لائی سٹاک کی جو ٹیم ہے وہ جب آئے گی تو آ کے ان کا گوشت جو ہے وہ ضبط کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اس کوالیٹی کا نہیں ہوتا ہے ان سٹینڈرڈ کو یہاں پہ میٹ نہیں کیا جاتا اس لیے یہ اس سے اپنا نقصان کو منیمائز کرنے کے لیے چیزیں غائب کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی گھر کے اندر سے یہ ان سے گوشت برامت کر کے لے کے آئے ہیں یہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے جب انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی تو انہوں نے بلکل یکسر انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس اور گوشت ہے ہی نہیں رہا صاحب کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں بس یہی کہیں گے کہ یہ بار بار آفینس کرتے ہیں اور آفینس اس لیے کرتے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے لالچ یہی ہے کہ پانی لگائیں گے سستہ جانور لے آئیں گے اور جو بطلب کہہ لیں کہ ایک بیمار ہے جو مردار جانور ہے وہ پانچ ہزار کم آتا ہے اور اس کا لگا لیں کہ تین سو ساڑھے تین سو کیجی اس کا وضعہ اور تین سو سے ملٹیپلائی کر لیں تو وہ کافی ہزاروں میں مطلب سترہ سیزار میں چلا جائے گا تو یہ پرافٹ ہے جو مطلب ان کو مجبور کرتا ہے یہ اس طرح کا الیگل کام کرنے کے لیے کس قسم کا گوشت ہوتا ہے جو یہاں سے ایسے سلوٹر آوسس سے نکل کے جاتا ہے اور مختلف جمعوں پر بکتا ہے لیکن یہ اگر تو صحیح گوشت ہو یا صحیح کروانا ہو تو ان کو یقیناً یہ جائیں گے پیمکو جائیں گے آپ کا سلوٹر آوس تو یہاں پر نزدیک ہی ہے بلکل نزدیک ہے یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آرائیون سلوٹر آوس ہے تو وہاں یہ جار سکتے ہیں لیکن جانا ہے نہ جانا یہ شو کرتا ہے کہ یہ جانور کی کوالٹی جو ٹھیک نہیں ہے اگر داری طور پر دیکھیں تو یہ وہ اس مایار کا جانور نہیں ہے اس کے پیلر کے حوالے سے یا اس کی ٹیکچر کے حوالے سے تو وہ جو ایک نارور ہونا چاہیے وہ والا جانور نہیں ہے جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ کیسے آپ نے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو سلوٹر ہاؤس ہیں وہ سٹیمپ لگاتے ہیں مذہر سٹیمپ لگی ہوتی ہے گوشت کے اوپر پلاس ایک اور بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ہوا ہے ہمارے جو سرکاری سلوٹر ہاؤس کا نام پیمکو ہے تو اس نے ٹیگ لگاتے ہیں وہ اوپر بڑے گوشت پر چاروں پاؤں کے ساتھ اس کے ٹیگ لگے ہوتے ہیں باؤں کے ساتھ اور جو چھوٹا جانور ہے اس کے دو اگلے پاؤں کے ساتھ پچھلے پاؤں کے ساتھ اس کے ٹیگ لگا ہوتا ہے اور سب سے بڑی جو سرورس شروع کی ہے ہماری گورنمنٹ نے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تین لکھے ہوتے ہیں ڈیجٹس ایک تین گنتی کے لکھے ہوتے ہیں اور تین اے بی سی کے ہوتے ہیں آپ اگر اس کو ایس ایم ایس کریں نائن ٹو ڈبل ون پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گوشت تازہ ہے وہاں سے زیبا شدہ ہے یا کہاں سے ہم تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گوشت واقعی سرکاری سٹرہ ہوت سے آیا ہے اور فریش ہے وہاں سب یہ جو آج کل بہت زیادہ ایک وبا پھیلی رہی ہے خوف و حراس پایا جاتا ہے گدے کے گوشت کا اس کے بارے میں کیا کہیں گے گدے کے گوشت بلکل صحیح یا ریالیٹی ہے اس میں تو اس میں یہی ہے کہ جو کہنے کے عام لوگ یہ قسائی تو اس میں اتنے زیادہ انوالو نہیں ہیں لیکن ان کو سپلائی کرنا جو سپلائی کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو ادھر اپنا رہتے ہیں بے گھر لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے باعث وہ گدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو زیبا کیا یا مرے گدے پہ لیا اس کی خال اتاری پر جو گوشت ہے وہ آگے نیلام کر دیا گدے کے گوشت کی کوئی خاص پہچان گدے کے گوشت کی جو ہے رنگت سے بھی پہچانا جا سکتا ہے پلس اس کے جو سٹریشنز ہوتی ہیں اس کے جو مریشی ہوتے ہیں اسے بھی آپ ازدار لگا سکتے ہیں لیکن گوشت کی ساخت جو ہے اس کا پیلر ہے وہ سراسا ڈیفرنٹ آتا ہے پلس اس کا ٹیسٹ میں بڑا انٹائلی ڈیفرنٹ آل وہ ٹیسٹ اس طرح ہے کہ اس میں گرائیکو لیجنز جو ہے نا وہ اس میں لیول زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں مٹھانس زیادہ ہوتی ہے آم گوشت کی نسبت سے تو وہ خلیم میں اگر میں ڈالیں تو میرا خیالہ زیادہ دلیشیس کہلیں کہ وہ زیادہ بنتا ہے تو اس میں زیادہ تر کہلیں کہ خلیم میں اس طرح کے جو ڈیشیز ہیں اس میں یہ یوز کا سکتے ہیں یہ لوگ نا ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی